بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر گواہ وارث کے حق میں گواہی دیں تو کیا مورس کی ملکیت وہ وارث کو فوراں دلوائی جائے گی یا اس کیلئے کچھ شرائط ہے تو اس سے متعلق انشاءاللہ تفسیراً آج کے سبق میں ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہم پڑھیں گے کہ اگر دو گواہ گواہی دے دیں کسی بھی چیز کی کسی بھی شخص کے حق میں کہ یہ چیز اس شخص کا ہے لیکن مشہود بھی گواہ جس چیز کی گواہی دی جا رہی ہے وہ مجہول ہے اس کی تعین نہیں تو فرماتے ہیں اس صورت میں یہ گواہی قبول ہو گیا نہیں تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تفسیراً آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے تو عزیز طلب آتے ہیں کتاب کی طرف سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں ملک المورس لم يقز لبارسه بلا جر الا ان يشہد بملكه او يده او يد مودعه او مستعیره وقت الموت ولو شہد بيد حی من شہر ردت ولو اقر المدعا علي بذلك او شہد شہدان انه اقر انه كان في يد المدعی دفع الى المدعی صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو گواہوں نے گواہی دی گر یہ زید کا ہے اور یہ زید کا اس لیے ہے کہ اس کو اپنے باب عمر کی مراس میں سے اس کو ملا ہے تو فرماتے ہیں کہ ان کی یہ گواہی قابلی قبول ہوگی یا نہیں تو طرفین نحمهم اللہ تعالی کے ہاں اس گواہی کی قبولیت کیلئے شرط یہ ہے کہ جر میراس ان گواہوں کے گواہی میں سراحتاً یا کنایتاً موجود ہو تب ان کی یہ گواہی مقبول ہوگی اس کے بغیر مقبول نہیں ہوگی جر میراس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ اس گر کی ملکیت کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ یہ زید کی ملکیت ہے اور اس کو باپ کی مراس سے ملا ہے اسی طرح ان کو یہ بھی گواہی دینی ہوگی کہ عمر جو اس کا مورس ہے وہ فوت ہو چکا ہے اور اب اس کے انتقال کے بعد یہی اس کا وارث ہے اور یہ گر اس کو مراس میں مل چکا ہے یعنی جب تک وہ اس کے انتقال کے بارے میں اور فوتگی کے بارے میں گواہی نہیں دیں گے اس وقت تک فرماتے ہیں وارث کو یہ چیز نہیں دلائی جائے گی کہ جرری مراس کے بارے میں گواہی دینا یہ ضروری ہے اب یہ جرری مراس کے بارے میں تو یہ صراحاتن گواہی ہے اگر کنایتن بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ گر زید کا ہے اس لیے کہ اس کو یہ اپنے باپ عمر سے مراس میں ملا ہے اور ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ گر مرنے دم تک عمر کی ملکیت میں تھا یا عمر کے قبضے میں تھا یا عمر کی مودہ کے پاس تھا یا عمر کی مستحیر کے پاس تھا تو اس صورت میں گویا کہ انہوں نے کنایتن جرری مراس کی گواہی دے دی تو اس صورت میں بھی یہ گواہی مقبول ہوگی اور وہ چیز وارث کو دلوائی جائے گی جبکہ امام ابیوسف رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں مطلقا ان کے یہ گواہی بھی کافی ہے اس لیے کہ ان کے گواہی سے یہ چیز وارث کو مل جائے گی اور وارث اپنے مورس کا خلیفہ ہوتا ہے تو وارث کا قبضہ کرنا یہ مورس ہی کی قبضہ کرنے کی طرح ہے تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً گواہی ضروری ہے جرری مراس کے نصرحاتن ذکر ضروری ہے اور نہ کنایتن ذکر ضروری ہے جبکہ طرف انہیں محمد اللہ تعالی فرماتے ہیں یہاں پر وارث کی ملکیت چونکہ وہ ایک جدید ملکیت ہے ایک نئی ملکیت ہے اور نئی ملکیت کے اس بات کیلئے ضروری ہے کہ پہلے ملکیت کے اختتام پر جو ہے وہ گواہی یا ثبوت موجود ہو اور یہ نئی ملکیت کیسی ہے بینی ملکیت پر دریجی ہے کہ یہ جو وارث ہے اس کی ملکیت میں یہ جو چیز آتی ہے اس سے پہلے وہ چیز مورس کی ملکیت میں تھی اب یہ اس کی ملکیت میں آ رہی ہے تو یہ ملکی جدید جو کی طرف منتقل ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر باندی ہے اور باندی اس کو مراس میں مل رہی ہے تو استبرائے رحم اس وارث کے لئے ضروری ہے اس لئے کی ملکیت منتقل ہو گئی ہے اسی طرح اگر یہ سید ہے اور اس کے باپ کو کسی نے صدقہ دیا صدقہ سیدوں کیلئے جائز نہیں واجبی صدقہ ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ تو اس کو استعمال نہیں کر سکتا تھا لیکن وہی صدقے کی چیز اب جب اس وارث کو ملے گئے تو یہ استعمال کر سکتا ہے کہ اس لئے کی ملکی جدید ہے تو اس لئے فرماتے ہیں ہم پر جرعی مراس پر سراحاتاً یا کنایتاً گواہی دینا ان کے لئے ضروری ہے طرف نحمہم اللہ تعالی کے ہام تو فرماتے ہیں ملک المورس لم یقظل وارثی ہی مورس کی ملکیت کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا اس کے وارث کیلئے بلا جرعین بغیر جرعی مراس کے فیصلے کے یا گواہی کے اللہ یا شہدہ بھی ملکی ہیں مگر یہ کہ وہ کنایتاً ذکر کر دے جرعی مراس کا مثلاً این شہدہ کے وہ گواہی دیرے بھی ملکی ہی اس مورس کی ملکیت کا او یدی ہی یا اس کے قبضے کا او یدی مودع ہی یا اس مورس کے مودع کے قبضے کا او مستعیر ہی یا اس کے مستعیر کے قبضے کا وقت الموت موت تک یعنی یہ گواہی دیرے کی یہ چیز اس کے مستعیر کے پاس تھی مرنے تک یا اس کے مودع کے پاس تھی مرنے تک یا اس کے قبضے میں تھی مرنے تک یا ہم گواہی دیتے ہیں کہ مرنے تک یہ چیز اس کے مورس کی قبضے میں رہی اب یہاں پر جرعی مراس کا کنایتاً ذکر ہو چکا اگر کوئی شخص یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ گاڑی زید کی ہے اور زید کی کیوں ہے کہ ایک مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ زید یہ کی قبضے میں ہے زید ہی اس کو چلا رہا ہے تو یہاں پر انہوں نے گاڑی کے بارے میں گواہی دی ہے کہ یہ زید کی ہے اور مشہود بھی ہی یہاں پر اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک مہینے سے اس کے قبضے میں ہیں تو قبضے میں ہونا یہ تو ملکیت کی دلیل نہیں ہے گاڑی چھلانا یہ تو ملکیت کی دلیل نہیں ہے لوگ ایک دوسرے سے آریتن بھی لے لیتے ہیں کرائے پر بھی لے لیتے ہیں اجرت پر بھی لے کر چلاتے ہیں وغیرہ ذالک تو اس لئے فرماتے ہیں اس صورت میں ان کے یہ گواہی رد کر دی جائے گی ولو شہد آگر دو گواہوں نے گواہی دی بھی ید حیین زندہ شخص کے قبضے کے بارے میں مشہرین ایک مہینے سے کہ اس کا قبضہ ہے لہذا اسی کی ملکیت ہوگی ردت ان کے گواہی رد کر دی جائے گی ولو اقرب المدالے بھی ذالکا ہاں اگر مدائی نے دعویٰ کر دیا گاڑی پر زید پر دعویٰ کر لیا کہ یہ گاڑی میری ہے اور مدالے خود اقرار کریں کہ یہ اسی کے قبضے میں تھی یا گواہوں نے گواہی دے دی کہ یہ مدالے نے ہمارے سامنے اس بات کے اقرار کر لیا تھا کہ یہ گاڑی یہ زید کے پاس تھی خود وہ اقرار کر لیں تو فرماتے ہیں اس صورت میں وہ گاڑی دلوا کر مدائی کو دے دی جائے گی اس لئے کہ اقرار میں اگر مقر بھی ہی مجہول بھی ہو تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا لہذا وہ اٹھا کر مدائی کو دے دی جائے گی مدائی کو دے دی جائے گی ولو اقرر المدالے اگر مدالے نے اقرار کر دیا بیدالے کا اس بات کا کہ اس پر قبضہ پہلے مدائی کا تھا آو شہدہ شہدہ نے یا دو گواہوں نے گواہی دے دی انہو اقررہ کہ اس مدالے اقرار کر چکا تھا انہو کانا فی ید المدائی کہ یہ چیز مدائی کی قبضے میں تھی دو فی آئی الی المدائی تو وہ مال او مدہ بھی اٹھا کر مدائی کے حوالے کر دیا جائے گا تو عزیز طرح باب اسی سبق کے ساتھ باب الاختلاف و فی شہادت کا اختتام ہو چکا اور ہم نے باب الاختلاف و فی شہادت کے مختلف مسائل پر لیے اور اس کے بارے میں ہم نے اور ذوابط بھی سبق نمبر 91 میں تفصیلاً ذکر کی ہیں وہ آپ سنیں اور ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين